بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب چینل ناظرین بڑی اہم خبریں ہیں کچھ ایک تو زمان پارک میں آج عمران خان کا بڑا اہم اور مصروف دن تھا کچھ ملاقاتوں کی اس وقت گونج ہے اس کی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور ایک اور بات بڑی کھل کر سامنے آئی کہ عمران خان نے کس طرح اپنے ورکرز کا ساتھ دینے کے لیے یہ جو اب تک معاملات آپ کو خراب نظر آ رہے ہیں قربانیاں جسے کہہ رہے ہیں وہ کس طرح ہوئی بتاتا ہوں میں آپ کو اور دبائی میں جو ڈائلوگ وزارت عظمہ کے نام پر کمپنی نے بلاول کی حمایت ترک کرنے کا فیصلہ کیا اور پرانے گھوڑے ریس میں دھڑائیں گے وجہ کیا بنی وہ میں بتاتا ہوں آصف علی زرداری نے اسی لیے عمران خان سے رابطے کے لیے متحرک ہوگے اور کس کو استعمال کیا جا رہا ہے فواد چودری پیپلز پہٹی میں اور ڈیل جو آئی ایم ایف کی سٹینڈ بائی اگریمنٹ اس کا کیا مطلب آئی ایم ایف کا یہی سے شروع کرتا ہوں بڑا اہم معاملہ ہے پچھلے پندرہ مہینوں سے آئی ایم ایف کے آپ کو پتا ہے گوڑے گٹے اور ہر چیز حکومت پکڑتی رہی مطلب ان کی تھوڑی تک کو ہاتھ لگایا لیکن آخری دن ہے چوبیس گھنٹے اور ابھی تک پیسے نہیں ملے ملنے کے فوراں بعد ورلڈ بیک نے بھی سات سو ملین ڈالر ان کی مدد کی اب ذرا سری لنکا کے ساتھ شرائط کیا تھی وہ ذرا سن لیں آپ سری لنکا کو کہا گیا کہ آپ اپنی فوج اس سال ایک لاکھ پینتیس ہزار سے کم کر کے ایک لاکھ پر آجیں یعنی پینتیس ہزار ابھی کم کریں تب ہم آپ کی مدد کریں گے اور یاد رکھیں سری لنکا کی آبادی صرف دو کروڑ اور اس کی فوج ایک لاکھ پینتیس سے ایک لاکھ پر جا رہی ہے اب حکومت یہ خراجات کم کروانے اور وہاں پر ٹیکسس کی بھرمار کی اچھا دوزر انیس میں سری لنکا کی فوج تھی تین لاکھ سترہ ہزار اور دوزر تیس میں ہو جائے کتنی ایک لاکھ اب ذرا اب اندازہ کریں کہ یہ اٹھا سٹھ فیصد فوج میں کمی صرف چار سالوں میں بھی ہوئی سری لنکا کی معیشت کے احساب سے انہیں بالکل پہلے تو وہ برباد کیا گیا سارے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کس انہوں کی ایکانومی بٹھائی گی وہاں پر سیکیورٹی اور اداروں کو ختم کیا گیا ایک بڑی بیانک سازش اور پیسے کتنے ملے ایک عرب ڈالر اور پھر اس نہج تک لایا گیا جس طرح پاکستان کو پندرہ مہینے مجبور کیا انہیں بھی تھوڑی پہ ہاتھ لگوایا گھٹنے پکڑوائے اور پھر پانک میں گرایا شہباز شریفی یہاں اپنے مو سے کہہ چکا ہے کہ میں آئی ایم ایف کے سامنے الٹا بھی ہوا سیدھا بھی ہوا پیسے پھر بھی نہیں ملے بھیک بھی مانگی اب انہیں جو سٹینڈ بائی لون ملنے کی بات اب کل تیس جون کو تو اس موجودہ پروگرام ختم ہو جائے گا چوبیس گھنٹے اگر وہ نہ ملا تو بہت بڑا مسئلہ اور چھے مہینوں میں جو پاکستان کی درخواست ہے کہ ایک مختصر مدد کا معاہدہ کریں ڈھائی ارب ڈالر دو ارب اور ساٹھ کروڑ ڈالر اور چھے مہینے بعد جو نئی حکومت آئے گی تو وہ آپ کے ساتھ دوسرا منصوبہ سائن کرے گی آپ ذرا اندازہ کریں یہ جو میں نے آپ کو منصوبہ بتایا اس میں اٹھاسٹھ فیصد فوج میں کمی سیکیورٹی اداروں میں اگر یہ کریں تو پاکستان کی چار لاکھ چھہتر ہزار فوج میں کمی کرنی پڑتی ہے اور وہ بھی اگلے چار سالوں میں جب بہت سے طاقتور لوگ اس میں نہیں ہوں گے تو جو نئے آنے والوں ہوں گے کیسی مشکلات کا سامنہ ہوگا کہ اتنی بڑی کمی سیکیورٹی اداروں میں کرنی اور اچھا یہ بار دا صرف انہوں نے اس لنکہ میں نہیں کی مصر میں دیکھیں تین ارب ڈالر چاہیے تھے وہاں پر بھی سرکاری اداروں اور پرائیوٹ سیکٹر کے درمیان بیلنس رکھنے کے لیے کہ آپ کو پتہ ہے پرائیوٹ سیکٹر مصر کی فوج نے پرائیوٹ سیکٹر بھی لے لیے سارے تو اب ان کو کہا کہ آپ کے فنینشل اکاؤنٹ جو ہیں سال میں دو مرتبہ چیک کریں گے ہر قسم کا ڈاٹا آئی ایم ایف کی پہنچے دسترس میں پرائیوٹ سیکٹر میں جو وہاں پر اور خاص طور پر جو فورن انویسٹر باہر سے لوگ آتے ہیں پیسہ لے کر انہیں فوج سے وہاں مصر میں دور کیا جا رہے ہیں اور ٹیکسس بھی اتنے زیادہ لگا دیے گے اور مصر میں آپ کو یاد ہوگا جنرل عبدالفتہ سیسی نے محمد مرسی کو راستے سے اٹھایا تھا تاکہ وہ کھل کر اقتدار کرے لیکن وہاں پر اس کے ہٹنے کے بعد تباہیو بربادی جڑ گی پرائیوٹ سیکٹر پر انہوں نے قبضہ کیا اور وہاں پر اربو ڈالر کا خسارہ وہاں پر تقریبا ستہ ارب ڈالر کا خسارہ بنا باہر سے آنے والی جو انویسمنٹ تھی اس میں بیس ارب ڈالر فورن انویسٹرز نے فورن نکالی بلکل پاکستان کے جسی سرہاں یہاں کمپنیاں بھاگیں ایک سو چالیس اب اس کے بعد آئی ایم اف کے کرزے پر وہ مجبور ہو گئے ظاہر ہے مرسی تو نہیں تھا مہینوں گفتو شنید مصر کی ہوئی مہینوں منتے کرتے ہیں ڈالر تر تالیس فیصد وہاں پر بڑھا ان کے پاس کوئی چالہ نہیں رہا کہ وہ مصر میں مہنگا اچھا مصر میں مہنگای صرف چوبیس فیصد بڑی تھی جبکہ پاکستان میں اٹھتیس فیصد گورنمنٹ گئہ رہی ہے میرے خیال میں تو پنتالیس ہے اور مصر کی کرنسی نو فیصد سے رگری پاکستان کی دس فیصد آلڑی گئر چکی ہے اب آپ خود اندازہ کریں کہ وہ کون سی شرائط آئی ایم اف ان پر لگائے گا اسی لئے جب عمران خان یہ بار بار کہتا ہے کہ آپ اپنی سیکیورٹی کو کمپرمائز کر رہے ہیں تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ کام بلاول یا مریم نواز کے بس کر نہیں ہے انہیں تو کمپنی کو بھی سمجھ آ چکی ہے کیونکہ دیکھیں بلاول نے اٹھانہ دورے امریکہ کے کیے ہنہ ربانی اور شہباز شریف اور ان سب کے گھر دورے میں لائیں بیرونے تو بنتے ہیں کوئی سو کے قریب اب انتنے زیادہ دورے کرنے کے باوجود شہباز شریف اور ان کے آپ اپنی ہندوستان اور پاکستان کی سب سے جو مشترکہ علامیہ سٹیٹمنٹ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ براہراست پاکستان کو دہشت گرد ملکہ دینا آپ کی ساری خواہ فارن پالیسی گئی بھاڑ سیدھی آپ نے گھٹر میں ڈال دی خارجہ پالیسی کی یہ ناکم یہ بڑے بڑے مسائل کیسے حل کرے گی یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کومن سائنس کی ان لوگوں کے باس کا کام نہیں ہے کمپنی کو لگتا ہے کہ شاید نواز شریف ان مسائل کا حل نکال ہے اور جاویل لیتیب نے کہا کہ نواز شریف پہلے پاکستان سے آٹھ گھنٹے دور تھے اب صرف دھائی گھنٹے دور ہیں میں نے بڑا حساب لگایا ماسٹرزوں میں ایکاؤنٹنگ میں لیکن میاں صاحب کے آٹھ گھنٹوں سے دھائی گھنٹوں کا سفر اب مجھے سمجھ دیا رہا ہے دھائی گھنٹوں نے پاکستان میں آنے کے لئے لگیں کہ تو پاکستان پہنچنے میں کتنا ٹائم لگیں کہ آٹھ گھنٹے انہیں لگے لندن تک پہنچنے بارالی میرا دماغ کنفیوز ہے آپ خود بتائیں یہی پرفارمنس ان کی میاں صاحب کی اے پی پی سے لے کے ہر ادارہ تباہ شباز شریف اور نواز شریف کے دور میں پاکستان نیچے گیا تمام چیزیں اس وقت گروی پڑی ہیں ہاں ان کا کاروبار اوپر گیا ہے اب دو دھائش سال ہی اپنی حکومت چلا لیتے دیں اور پھر کسی نہ کسی موجودہ آرمی چیز سے وہ شرارت کر کے اپنی حکومت سیاسی شہید کروا کہ وہ تمام منصوبے گروی رکھوائے یا بیچ کے نکل گئے اسی طرح عاصف علی زرداری نے بھی مشرف دور کے جو اکٹھے کی ہوئے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ڈالر رہائے ہوئے تھے ان سے کام چلایا بعد میں وہ جتنا عرصہ کام چلایا جو باقی اپنا زیادہ کام چلایا اس میں اور پھر بھانمتی کا کمبہ پیر غائب اب وہ عاصف زرداری کو پتہ چل چکا ہے کہ کمپنی بلاول کی سپورٹ نہیں کر رہی تو وہ آہستہ سے اپنا ہاتھ عمران خان کی طرف بڑھا رہے اور وہ سمجھ رہے دو فائدے ایک تو شاید طریقہ انصاف کا ووٹر ان کا دل نرم ہو کہ جی حاصف زرداری کتنا اچھا آدمی ہے اور دوسرا عمران خان کے کندے استعمال کر کے اپنی بلاول کو اقتدار تک لیے اور اس طرح وہ آلے شریف سے جان چھڑا سکتے ہیں جو ان کی سب سے بڑی زد ہے لیکن عمران خان کبھی ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا سوال ہی نہیں پیدا عمران خان کمپنی کے ساتھ نہیں بیٹھا دیکھیں نو مئی کے بعد آپشن تھی کہ آپ یہاں پہ آکے مضمت کریں اور اس کے بعد یہ جب واقعہ ہوا تو کارکنوں کو چھوڑیں اپنے ان تمام کارکنوں ابھی وہ شفا یوسف زہی صاحبہ وہ عمران خان کے بارے میں ٹوئٹ کر رہی تھی کہ جو لوگ جیلوں میں بیٹھے ہیں آپ ان سے ملنے نہیں گئے عمران ریاض کی بیوی سے نہیں ملے یہاں پر عرشت شریف کے گھر نہیں گئے حالانکہ میرے خیال میں عمران خان گئے ہیں عمران خان نے اپنے تمام گرفتار کارکنوں کے لیے روزانہ دنیا دو پر یوٹیوب پر پیانا دے انسانی حقوق کے اداروں سے لے کے چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا بیرونی دنیا چینل نہیں چھوڑا کوئی ایسی جگہ نے جمہوری انداز میں اپنا پرامن اتجاج نہیں کیا بار بار ورکرز کی بات آج بھی آج بھی عمران خان انتہائی دکھی اور پریشانت ہے صرف ورکرز کے لیے آج میں خبر بھی دیتا ہوں بھی اپنے ورکرز کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی ورکرز کی بات کمپنی نے کہا کہ آپ اپنے ورکرز کی بات نہ کریں جو لوگ ہیں ان کو کہے یہ سارے چھوڑیں ان کو اڑا دیں لیکن عمران خان نے پہلی تقریر میں ہی کہا جو شہید ہوئے ان کے لئے فانڈ کٹھا کیا جائے ان کے گھروں میں جاؤں گا یوسف زریف فرما رہی ہیں شفاہ یوسف زریف کہ نواز شریف اور شباشی سے بات کریں اب ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ملان خان کو نہیں بات کرنی چاہیتی آرمی چیف کہ نہیں کہنا چاہیتا ہے کہ میں آپ سے بات کرنے کو تیار ہوں لیکن ملان خان نے صرف ورکرز کے لئے کہا پارٹی کا ایک بڑا حصہ انہوں نے توڑ بھی دیا اپنی طرف سے سو کارکنوں کے ساتھ لیکن وہ کھڑا ہے اس نے الزامات لگانے سے پہلے انہیں سوچنا چاہیے ایسی باتیں اور بڑی اہم بات فواہد چودری پیپلز پارٹی میں اس نے پہلے بڑی کوشش کی آصف زرداری لیکن اس حلیف نہیں کروا رہا تھا آپ کو ہوتا ہے زرداری پرانا فنکار ہے انہیں اچھا خاصہ رگڑا لگایا ہے اب منترلہ کیا ہوگا بیچ میں بہت زیادہ تو ہو سکتا ہے بھی استعقام پاکستان سے نکل پیپلز پارٹی کی طرح نکل جائیں اور میں حیران ہوں ابھی ویسے سویڈر میں جو واقعہ ہوا ہے اس پر روس بول پڑا لیکن نواز شریف آصف زرداری یا تحریک اللہ بیگ ویرن میں سے کسی کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی میاں صاحب تو یورپ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کے لیے آپ کو پتہ ہے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کرتے جسے انہوں نے نقصان پہنچے اور جو زمان پارک میں ان ملاقاتیں ہیں اس میں ایک ملاقات بڑی اہم جو ابھی تک پتہ چلی ہے دیکھیں اطلاعات ہی ہیں ساری کہ اتزاز احسن اور لطیف خوصہ کی ممکنہ ملاقات جو ہوئی اس میں ممکنا طور پر possible ہے کہ عمران خان نے وہ تمام شواید وہ جو اپنے آپ کو پتہ ہے خطابات میں بتاتے ہیں کہ میرے پاس بہت سے اہم شواید موجود ہیں تو وہ تمام شواید ان وقلا کے سامنے رکھے ہوں گے انہیں بتایا ہوگا ڈسکس کیا ہوگا کہ سپریم کورٹ میں ثابت کریں کہ ان کے جو ورکرز ہیں وہ ان واقعات میں ملوث نہیں اور جو ملوث ہے ان کا تحریک انصاحب سے کوئی تعلق نہیں تو یہ بڑا اہم معاملہ ہے کیونکہ بنیادی طور پر یہی سب سے بڑا الزام ہے تحریک انصاحب پر تو ان ملاقاتوں کا اب کیا فائدہ ہو سکتا ہے وہ اب سامنے نظر آئے گا افسوس کی بات ہے کہ دیکھیں عید کے دن بھی یہ ظلم و ستم کی جو فستائیت کی انتہائی ختم نہیں ہوئی تحریک انصاحب کے لوگوں پر کی پٹرول پانس بند کاروبار بند اور اکانومی آگے تو بہت برباد ایسے میں دیکھیں کیا کس طرف لے کے جا رہے ہیں لوکل انویسٹر جو ہے وہ اپنے ذاتی پیسے مارکٹ میں لگانے کے لیے تیار نہیں اور وہ کیسے لگائیں گے میڈیا آپ کو پتا ہے اس وقت چار پانچ بڑے لوگوں کے قبضے میں علیم خان میں صرف ارست ہیں وہ بیٹھ کے ماں عمران خان کے خلاف اپنے من پسند صحافیوں کے لے کے پروپاگنڈا کرتے ہیں ذرا وہ سامنے بیٹھے نہ ہمارے تو ان سے سوالات آئیں سامنے لیکن پاکستان کے لوگ اب وہ ٹی وی تو دیکھتے نہیں سوشل میڈیا ساری خبریں ملتی ہیں اس لئے خواجہ آصف کو یہ تکلیب بھی ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو بند کیا جائے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جو ہی تحریک انصاف کی وہ مہم شروع ہونی ہے اس کے بعد ابھی سوشل میڈیا پر پرچم لگانے پر یہ مہم دیکھ لیں آپ کس قدر کامیاب ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت جو بڑے بڑے باشعور لوگ ہیں جو پرومن اتجاج کر سکتے ہیں وہ اس طرح خاموش بیٹھیں گے تو پھر اس طرح سیاسی عمل کو نقصان ہوتا ہے جب آپ کی سیاسی عمل رک جائے تو پھر آپ کی جمہوریت پنپ نہیں سکتی جمہوریت کا مقصد اقتلاف پھر آئے ہے کہ جب سارے لوگ ایک طرف سوچ رہے ہیں آپ اپنے پورا منداز میں اپنا ایک پوائنٹ ایویو بتاتے ہیں کہ نہیں میرے خیال میں یہ چیز غلط ہے یہ اسی چیز درست ہے اسی کا نام اسی سے معاشرہ بنتا ہے اسی سے آپ کو در سسٹم ڈیویلپ ہوتا ہے لیکن اگر آپ ان آوازوں کو روکیں ان آوازوں کو زبردستی بنت کریں تو پھر اس معاشرے کا انجام جو ہے وہ آپ کو پتا ہے یہ تھرڈ ورلڈ جسے کہتے ہیں اس کا پھر انجام یہی ہوتا ہے آپ یہ نائجیریا سودان گھانا کانگو ان ممالک میں دیکھ لیں مصر میں دیکھ لیں سرلنکہ میں دیکھ لیں وہاں پہ جو حالات ہوئے وہ اسی وجہ سے ہوئے اس کے علاوہ بھی جو یس مین والے ملک ہیں جہاں پہ آپ کو پتا ہے عمریت کا راج ہے وہ ملک بھی کبھی ترقی کیوں نہیں کر سکتے مصر میں انہوں نے مرسی کو ہٹانے کے بعد بھی مصر تباہ برباد ہو گیا اسی وجہ سے ہوا کہ جب سارے لوگ یس مین لگائیں ابھی جسنا پیوٹر نے اپنا آپ کو پتا ہے شیف تو ببرچی تھا اس کو اتنی بڑے عوضے تک لے گیا جی حضوری کرنے والے لوگ اب چمپو چمارٹ ان کو عوضوں پر پہنچا دیتے ہیں تو پھر جب صحیح لوگ اس جاب پر نہیں آتے تو وہ تباہی چڑھاتے ہیں اب یہی معاملہ ہونے جا رہے ہیں انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طریقے سے اس جمہوری عمل کو آگے بڑھنا چاہیے ابھی جو طریقے صاف اپنا پرامن انداز سے شروع کرے گی معاملہ تو امید ہے آہستہ آہستہ لوگ جو ہے وہ اکٹے شروع کروں گے اور ویسے بھی عام طور پہ ہی ہوتا ہے کہ کچھ عرصے کی خاموشی ہے ان کا ایک آپ کو پتا ہے تھوڑا سا وقت ہے ان کا پورا دور ہے پوری پوری نسلوں کا مستقبل ہے اللہ کرے کہ پاکستان میں آپ کو پتا ہے یہ مبارک دنوں میں اللہ تعالیٰ سنے اور پاکستان کے حالات پر جو ہے وہ اپنا رحم مکرم کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ اگلے بھی لا تکل اجازہ ہیں اللہ حافظ